ڈراما سیریل جانے چہان کی آنے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ تحمور بہت زیادہ ہی خوش ہوتا ہے کہ محنور نہاں کر دیئے اور محنور اس کے زندگی کا حصہ بننے جا رہی ہے جب محنور اسکول میں بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے تب وہاں پہ تحمور آتا ہے اور تحمور کہتا ہے کہ محنور مجھے آپ کے جواب کا بہت بے سبری سے انتظار تھا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے اس کے جواب میں محنور کہتی ہے کہ آپ یہی چاہتے تھے نا کہ میں آپ کی زندگی کا حصہ بن جاؤ لوگ میں نے ہاں کر دی ہے تو پھر تحمور بولتا ہے کہ محنور آپ دل سے راضی ہیں اس رشتے پر محنور آگر سے جواب نہیں دیتی وہ خاموش ہوتی ہے اس کی خاموشی دیکھ کر تحمور کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ دل سے خوش نہیں ہے اور وہ اس رشتے کے لئے راضی صرف اپنے بابا کے وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ اس کے بابا کو کشور کا پتہ ہے کہ وہ کشور کبھی بھی شہرام سے محنور کی شادی نہیں ہونے دے گی اور یہ اپنے بابا کی وجہ سے اس نے تحمور کے لئے ہاں کی ہے اس لئے اس کے بابا نے محنور کے سامنے ہاتھ جھوڑ کے کہا کہ میں اپنی بیٹی کا برا نہیں چاہتا لیکن انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ شہرام اور محنور ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور شہرام اپنی زندگی میں محنور کو شامل کرنے کے لئے تیار ہو جائے گا لیکن صرف بیگم صاحب کے رویہ نے ان کو اس چیز پر مجبور کیا کہ وہ اپنی بیٹی کا تحمور کے ساتھ رشتہ پکا کر دیں شہرام کو اداس دیکھ کر عبدال شہرام سے کہے گا کہ بھائی آپ تو محنور سے شادی کرنے کے لئے تیار ہیں تو اب آپ اتنا اداس کیوں ہیں کہیں محنور نے آپ سے کچھ کہا تو نہیں پھر شہرام عبدال کو بتاتا ہے کہ محنور کی رشتہ پکا ہو گیا ہے اور یہ سن کے عبدال کے ہوش ہی اڑ جاتے ہیں پھر عبدال کہتا ہے کہ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہیں یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ انہیں پسند کرتے ہیں اس کے باوجود انہوں نے کہیں اور شادی کر لی پھر شہرام کہتے ہیں کہ یہی تو میں سوچ رہا ہوں کہ اچانک محنور نے کہیں اور شادی کرنے کا فیصلہ کیسے کر لیا جبکہ انہیں پتا ہے کہ میں انہیں پسند کرنے لگا اور وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے مگر کہا نہیں لیکن کرتی ہے میں نے ان کے آنکھوں میں اپنے لئے محبت دیکھی تھی لیکن مجھ سے اب یہ سب کچھ دیکھا نہیں جا رہا میں ایک محنور کو کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا لیکن اب اگر محنور کی خوشی اسی میں ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں عبدال کہتا ہے کہ شہرام بھائی عبدال چھوٹا نہ کریں تو ایک طرف شہرام کی اداسی اور دوسرے طرف بیگم صاحبہ کی خوشی کی کوئی انتہائی نہیں ہے جب انہیں پتا چلا کہ محنور شادی کر رہی ہے وہ تو خوشی سے جیسے کہ پاغل ہی ہو گئی ہیں کیونکہ وہ یہی چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے محنور شہرام سے دور ہو جائے لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ محنور خود ہی شہرام کی زندگی سے بہت دور چلی جائے گی محنور نے تو بہت بڑے بڑے خواب دیکھے تھے لیکن اسے اپنے بابا کے آگے گھٹنے پڑے جس پہ شہرام کی ماں کیسے ہوچتی ہے کہ اس لڑکی نے تو بہت بڑے خواب دیکھے تھے کہ جھوپڑی سے نکل کے محل میں آئے لیکن اس کے چکنا چور ہو گئے خواب یہ بات کرتے کرتے شہرام کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے دیکھو بیٹا مجھے پتہ ہے کہ تم محنور سے بہت محبت کرتے ہو لیکن اس طرح کے جو لڑکیں ہوتی ہیں وہ کسی کی نہیں ہوتی ہیں وہ کبھی ایک کے پاس جاتی ہیں اور کبھی دوسری کے پاس تو تم اپنا دل چھوٹا مت کرو تمہارے لئے بہت اچھی لڑکی دھونوں گی میں اس طرح کی لڑکیں دل ایک سے لگاتی ہیں اور شادی کسی اور سے کر لیتی ہیں شہرام ان کا جواب نہیں دیتا اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ تم اب بھی شہرام محنور کے بارے میں ہی سوچ رہے ہو لیکن تم مجھے پتہ ہے یہ سوچ رہے ہو کہ محنور نے کسی اور سے شادی کرنے کے لیے کیسے حامی بڑھ لی میں اس کو پہلی نظری جب دیکھا تھا تو مجھے پتہ چل گیا تھا یہ کس طرح کی لڑکی ہے شہرام میں نے تم سے بھولا بھی تھا اپنی چھوٹی ماں کی باتیں تو شہرام کو بہت غصہ دلا رہی تھی پھر شہرام کہتا ہے کہ چھوٹی ماں میں نے آپ سے کبھی کچھ نہیں کہا لیکن آج ایک بات کہوں گا کہ محنور اس طرح کی لڑکی نہیں ہے ضرور کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے جس کے بحاف پر ان لوگوں نے اتنا بڑا فیصلہ کر لی ہے اور جتنا میں محنور کو جانتا ہوں وہ محنور کی کبھی بھی اس حویلی پر نظر نہیں تھی بلکہ وہ تو میرا اچھا چاہتی تھی جب شہرام دوبارہ محنور کے سائٹ لیتا ہے تو بیگم صاحبہ پھر حیران پریشان ہو جاتی ہے کہ میں کس طرح سے محنور کو شہرام کے دل سے باہر نکالوں کس طرح محنور سے شہرام کو بدزن کروں کہ وہ اس کا نام تک نہ لے دوسری طرف محنور بلکل بھی اس رشتے کو لے کے خوش نہیں ہوتی عائشہ اپنی بہن کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے بابا سے بات کر لیں آپ آپ کیوں اپنی خوشیوں کی دشمن بنی بیٹھی ہیں جتنا میں آپ کو جانتی ہوں آپ بھی آپ شہرام بھائی سے محبت کرتی ہیں اور شہرام بھائی آپ سے محبت کرتے ہیں تو پھر بھی آپ تحمور سے شادی کیوں کر رہی ہیں آپ بھی کہ آپ کی شہرام بھائی سے بات ہوئی وہ تو بہت پریشان ہو گئے ہوں گے جس پہ محنور کہتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا تم سوچ رہی ہو شہرام نے تو مجھے شادی کے مبارک بات بھی دے دی لیکن سچ پوچھو تو شہرام کی آنکھیں سب کچھ ساف بول رہی تھی اس کو اس بات نے توڑ کر رکھ دیا ہے اس پہ آئیشہ بولتی ہے کہ آپ یہی بات تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں اگر آپ تحمور کو پسند بھی نہیں کرتی اور ان کی زندگی کا حصہ کیوں بن رہی ہیں آپ اپنی خوشی کیوں تباہ کر رہی ہیں آپ کی خوشی شہرام بھائی کے ساتھ ہے دوسری طرف تبریز گلزیب کے گھر ہی چلا جاتا ہے اور اس سے جا کے کہتا ہے کہ گلزیب میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ فیصلہ آخر کیوں نہیں کر پا رہی ہیں گلزیب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ آمیر کی یادوں کے ساتھ ساری زندگی اسی طرح گزار دیں گی اکیلی رہ کر آپ کی قدر کرتا ہوں اس لئے آپ سے یہ سب کچھ کہہ رہا ہوں جس پر گلزیب کہے گی تبریز صاحب مجھے اندازہ نہیں تھا اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں مجھے تو لگتا تھا کہ آپ کے دل میں میرے لئے ہمدردی آمیر کی وجہ سے ہے لیکن آپ کے دل میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا جس پر تبریز کہتا ہے کہ گلزیب کسی کو پسند کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے میں آپ کو پسند کرتا ہوں تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے میں آپ کی خاطر اپنی منگنی بھی توڑ دوں گا گلزیب یہ سنن کر گلزیب کو بہت غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ تبریز صاحب اگر آج بھی میرے دل میں کسی کے لئے محبت ہے وہ صرف آمیر ہے چاہے وہ اس کی یادیں ہی ہو میں اسی طرح اکیلے اس کی یادوں کے ساتھ سارے زندگی گزار لوں گی آپ کو میرے لئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ سے صرف اتنا کہوں گی کہ آپ یہاں نہ آیا کریں فیکٹری کے لوگ اور محلے والے بہت عجیب و غریب طرح کی باتیں کر رہے ہیں میرے اور آپ کے بارے میں جس پہ تبریز کہتا ہے کہ گلزیب میری بات ایک کان کھول کے سنیں اور اچھی طرح یاد رکھیں کہ مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں مجھے آپ کے اس جواب کا انتظار رہے گا یہ بول کے تبریز وہاں سے چلا جاتا ہے گلزیب بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اس بجاری کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ آمیر کو کراچی بھیجنے والا کون تھا کہ ڈاکوں کے ذریعے آمیر کو قتل کروا دیا تاکہ وہ گلزیب کی زندگی میں اپنی جگہ بنا سکے جب گلزیب کو تبریز کی حقیقت پتا چل جائے گی تب وہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ جس شخص پہ وہ اتنے اعتبار کر رہی تھی اس ہی نے اس کی زندگی تباہ کی تھی تو اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور بیل آکھیں پریس کریں تاکہ اگلی آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ